انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کیلئے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا نا پسندیدہ بناتے رہتے ہیں الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو مدر کرتے ہیں اچھائی کی طرف لے جانے والا خیال برائی کی طرف لے جانے والی حقیقت سے اچھا ہے ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا لیکن ایک نہ سمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دانا نہ سمجھے خالی پیٹ خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا خوشی بھی عجیب ہے ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیج کر اپنے مزاج میں صبر کی عادت ڈال لیں بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی جن کا پروسہ اللہ ہو ان کی منصر کامیابی ہے اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں دولت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا ورنہ یہ تم سے دور بھاگے گی دولت کی لالت کو دل سے نکال دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں انہیں گھور سے سنو بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں کسی کے دل میں کیا چھپا ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے دل اگر بے نکاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے ان کی نظریں نہ جان پائیں اچھائیاں ہماری موسن ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں انسان گم کی کیفیت سے کبھی باہر نہیں نکلتا خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے لباس قیمتی ہو یا سستہ کردار کو نہیں چھپا سکتا اپنے کردار کو اچھا کرو ہر لباس میں اچھے لگوئے اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ امدہ رکھو کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو جو آدمی زیادہ ہنستہ ہے بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں گلہری جانور کو ہفتے میں دو مرتبہ روٹی کھلاو بہت جلد تمہارے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی زندگی کا راز سبر میں پوچیدہ ہے خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جمع لیتی ہے اگر انسان سابر ہو تو اس سے کی گئے ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے سب معلوم ہو جائے گا لفظوں کے بھی جائکے ہوتے ہیں بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے وجود جتنا بھی حسین ہو آخر کردار بازے لے ہی جاتا ہے کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبانا ہوتا ہے علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے علم تو وہ ہے جو آپ کے عملوں کردار سے ظاہر ہو اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہی ہوتے ہیں ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں بے تہاشہ دولت اور نیک عورت صرف تین کام کرنے سے ملتی ہے نظر جھکا کر چلنے سے محنت کرنے سے اور اللہ کی عبادت کرنے سے جو شخص دوسروں پر ہمیشہ املے اٹھانے کا عادی ہو در حقیقت وہ اپنی خصلت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کم سے کم تر انسان بھی دوسروں پر بھلا یا پورا تاثر ضرور چھوڑتے ہیں شخصی ازادی انسان کی عظمت اور مسورت کے لیے بہت اہم ہے کسی کا پورا چاہنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا خواہ وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو غریب کے چار فائدے ہیں زیادہ الہی میں رہتا ہے دشمنی سے دور رہتا ہے حساب کی کمی رہتی ہے عذاب سے بچا رہتا ہے تین نعمتیں ایسی ہیں جو خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہیں صحت کامل اتمنان قلب اور فراغت انسان اتنا ناشکرہ ہے کہ ایک نعمت کے ناملنے پر باقی حاصل شدہ نعمتوں کی بھی ناشکری کرتا ہے جب تک آپ خود کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تب تک دنیا بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگی بلا وجہ خسرت سے بولنا آپ کی دماغی صلاحیت اور صحت کو خراب کر سکتا ہے جو چیز جس کو دینی ہو وہ جلدی اس کو دے دینی چاہیے یہی بکشش کا کمال ہے انسان کی کردار کا سب سے زیادہ اندازہ اس کی آنکھوں سے لگایا جا سکتا ہے وقت بھی ایک دولت ہے اور دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد صحت ہے اگر آپ دوسروں سے عزت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی عزت کرنا سیکھیں دوسروں سے کی جانے والی توقع خود سے شروع کریں وہ مرد کبھی بڑھا نہیں ہوتا جو ہفتے میں ایک دفعہ بادام بکری کے دودھ میں پگو کر خاتا ہو ان کانٹوں کے لئے شکر گزار رہے جو لوگ آپ پر پھینکتے ہیں یاد رکھیں گلاب ہمیشہ کانٹوں سے نکلتا ہے جو شخص گناہ کا نقصان نہیں جانتا وہ اس کی مبتلا ہونے سے نہیں بچ سکتا موسیقی